سر آپ کی ملانس آپ سے ملاقات ہو گئی آپ نے انہیں منایا یا انہوں نے آپ کو منایا ہمارے لئے تو یہ بڑا سرپرائز ہے سر کہ آپ واپس آ رہے ہیں اپنی جماعت میں اور جہاں تک جماعت میں میری واپسی کا تعلق ہے تو میں کہیں گیا ہے کہیں گیا نہیں تھا میں ایسی جماعت میں تھا اور میں نے واضح طور پر آپ کے چینل اور دیگر تمام چینلوں پر بات کی تھی کہ میں نے نہ جماعت چھوڑی ہے نہ میں نے ریزائن دیا ہے اور جو انہوں نے کوئی تعدیبی کاروائی کے حوالے سے جو کی ہے تو وہ بھی دستور کے حوالے سے میں اسے تصریف نہیں کرتا ہوں اس کے بعد وہ تشریف لائے تو ہم نے ان کو کہا کہ بھئی ہم تو جمعیت میں تھے اور پھر یہ کہ سن انیس سو ترہتر سے لے کر دسمبر ترہتر سے لے کر اب تک میں متواتر جمعیت کا رکن رہا ہوں اور خود مولانا فضل عمان صاحب آئی کہ جو والد گرامی تھی مفتی صاحب انہوں نے اپنے کلم سے مجھو رکن بنایا تھا تو یہاں ہمارے صوبہ کے اور ہمارے مختلف عضلہ کے ساتھی اس کو معسوس کر رہے تھے انہوں نے رابطے کیے اور سب سے پہلے تو ہماری دیکسیز فائد ہوئی ہے یعنی کوئی بیان وہ بھی نہ دے رہے تھے نہ ہم دیتے تھے پھر یہ سارے کے ساتھ آگئے حافظ صاحب سر آپ پر اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے مولانا صاحب کو سیلیکٹڈ کہا ان پر اقربہ پروری جیسے دھوکہ دئی جیسے سنگین الزامات لگائے تو مولانا صاحب پھر ہوا کیا کیا آپ نے ان سے معافی مانگی ہے یا مولانا صاحب نے اپنی اصلاح کر لی ہے دیکھیں جہاں تک اصر میں شروع جب ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ کیا جب انہوں نے اقزامات لگائے تو ظاہر ہے کہ اس کے جوابات آپ اضلات ہم سے مانگتے رہے تو ہم نے بات کی ہے تو جہاں تک الیکٹڈ اور سیلیکٹڈ کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آج بھی موقف ہی ہے کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے اور یہ صرف اپنی پارٹی نہیں بلکہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو موروسیت کے علاوہ جو ایس جمہوریت کی طرف جانا چاہیے کیونکہ اگر پارٹیوں کے اندر ہماری جمہوریت ہوگی تو ظاہر ہے کہ ملک میں بھی اب تک جمہوریت قائم کر چکے ہوتے ہیں جے یو آئی بے سر کئی بڑے نام شمولیت اختیار کر رہے ہیں اور عموماً دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ بلوچستان میں تبدیلی کا چاند ذرا پہلے نظر آ جاتا ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی انفیکٹ یہ ہی ہوا تھا نون لی کے حکومت کے خاتمے کا آغاز بھی بلوچستان سے ہی ہوا تھا تو کیا سر اس بار بھی حکومت بدلنے کا ارادہ ہے بلوچستان میں دیکھیں عید کا چاند تو پشاور میں رکھ نظر آتا ہے اور تبدیلی کا چاند بلوچستان میں نظر آتا ہے تو اب آپ کو تو نظر آ گیا تھا ہم تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی کیونکہ ابھی تک جو چاند موجود ہے وہ تو باپ پارٹی کا ہے اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ نیا چاند کیسے ابرے گا اور نیا چاند کی حوالے سے کیا روشنی ہوگی اور کس حوالے بات بڑھے گی یعنی موجودہ سیٹ اپ بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کا حافظ صاحب نہیں میں نے یہ بات نہیں کی سیٹ اپ کو تو تبدیل کرنے والے تبدیل جب کریں گے تو سیٹ اپ اپ سیٹ ہو جاتا ہے وہ تو آپ دیکھیں کہ ان کے ہوتے ہوئے دو دفعہ اپ سیٹ ہو گیا جہاں کمال صاحب آ گئے اس کے بعد قدوس بیزنجو صاحب آ گئے اور پھر خود جو اپوزیشن میں تھے انہوں نے بھی اسی میں اپنا حصہ ڈالا تو اپ سیٹ کی بات نہیں ہے اب تو میرے خانم میں ٹیم بھی کم ہو گیا ابھی اگلے چاند کی حوالے سے جو آپ فرما رہی ہیں اب میں اس چاند کی بات کر رہا ہوں حافظ صاحب یعنی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان اسٹیبلشمنٹ چاہے سیٹ اپ تب ہی اپ سیٹ ہوتا ہے سر تو اس وقت مولانا صاحب کے ویسے تعلقات کیسے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلے سے بہتر ہیں یا بہتر ہیں دیکھیں یہ تو تعلقات بھی ہمارے موسم کی طرح تبدیل ہوتے ہیں ایک وقت ایسا تھا کہ پی ڈی ایم وغیرہ سب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی جب عمرہ خان آئے تھے اور پھر جب عمرہ خان چلے گئے تو اب پی ڈی ایم عمرہ خان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے تو یہ سردگرم ہوتی رہتی ہے جب ایک طرف وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کی سر پہ ہاتھ رکھا گیا ہے تو پھر وہ مخالفت کرتے ہیں اب کل پی ڈی ایم الیکشن مانگ رہی تھی تو آج عمرہ خان مانگ رہا ہے کل عمرہ خان انکار کر رہا تھے الیکشن سے آج پی ڈی ایم انکار کر رہی تو یہ تو صرف پلستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہمارا ہے اب سنا ہے کہ فوج کہتی کہ میں نیوٹل ہوں تو نیوٹل ہے تو سپریم کمانڈر بھی الوی صاحب ہے اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ بھی نیوٹل ہے یا مذاکرات کرنے ساکھڑھار سے تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے معاملات کو سیاستدان اپنے اداروں میں اور اپنے واپس میں بیٹھ کر حل نہیں کریں گے تو یہ صورتحال تبدیل ہوتی جائے گی کبھی کسی کو گالی پڑتی ہے کبھی کسی کو ایکسٹینشن ملتی ہے اور جب ایکسٹینشن دینے والا گالی دیتا ہے جب گالی دینے والا ایکسٹینشن دیتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑیں